السلام علیکم جی ویلکم تو ما یوٹیوب چینل تو آج جناب آپ کے ساتھ چکن سپرنگ رول کی بہت ہی مزیدار بہت ہی سپر ڈوپر کرسپی سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں جناب اس طرح سے سپرنگ رول جب آپ بنائیں گے تو یقین جانے کی فریز کرنے سے پہلے ہی یہ ختم ہو جائیں گے تو چلیں چل کر دیکھتے ہیں اس کی ریسپی یہاں پہ میں نے تقریباً جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بٹر لے لیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر موجود نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ جو ہے وہ کوکنگ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ کوکنگ آئل لے لی جائے گا سب سے پہلے تو ذرا سا آئل جو ہے وہ بٹر گرم کر لیں بٹر ہے تو میلٹ کر لیں اس کے بعد جناب آپ لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک ٹی سپون چاپ گارلک جو ہے وہ ایٹ کر دینا ہے تو ایک ٹی سپون بلکل چاپ کر کے ہم لوگوں نے گارلک ایٹ کر دیا ہے تو جناب ابھی آپ نے اگر میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز اور ٹیپ صاحب تک پہنچائیں یہاں پہ ڈائیسو گرام میں نے بونلس چکن لے لی ہے تو سبسکرائب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کی طرف سے ایک محبت اور انام ہوتا ہے ہمارے لیے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے تو جناب جلدی سے سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا چلیں جی دائیسو گرام میں نے چکن کی جو ہے نا وہ بونلس سٹریپ سی بنا لی تھی وہ ایٹ کر دی ہیں اور اس کے بعد جناب ہم لوگوں نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے ریڈ ساوس یا ہورٹ ساوس جو بھی آپ کے پاس ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون اور اس کے بعد ویننگر بھی تقریباً ایک ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ کر دیا اس کے بعد سویا ساوس آپ نے اس کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے چلیں جی تینوں قسم کے سوسز ہمارے اس کے اندر جو ہے وہ جا چکے ہیں اب ہم لوگ نے یہ نمک ایٹ کر دیا ہے ہسپس آئی کا تو میں نے یہاں پہ تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے وہ لیولڈ نمک جو ہے وہ ایٹ کیا تھا اگر آپ کو کم لگے تو آپ زیادہ کر لیجئے گا چلیں جی ایک ٹی سپون لیولڈ نمک ایٹ کر دیا ہے ساتھی ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کر رہے ہوں کالی میرش کا پاورڈر تقریباً 1€ ٹی سپون کالی میرش کا پاورڈر ایٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کرنے لگی ہوں دڑا میرش کوٹیو heels لال میرش جو ہوتی ہے تقریباً ایک ٹی سپون لیولولڈ اچھا اس دڑا میرش کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے بڑے مزے کہ سپرنگ رول بنتے ہیں بڑی اچھی ریسپی اس ریسپی کو آپ نے ان تک دیکھنا ہے اور ٹرائز ضرور کرنا ہے چل جی دڑا مرچ ایڈ ہو گئی ہے ہماری تو اب اس کے بعد ہم لوگ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ کرنا ہے چکن پاورڈر تو جناب چکن پاورڈر آپ نے تقریباً ایک ٹیبل سپون بھڑ کر ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر موجود نہیں ہے تو چکن کیوب جو بزار سے ملتا ہے آپ ایک کیوب جو ہے نا وہ بھی ایڈ کر دیجئے گا تو یہ چکن پاورڈر کا جو ہے نا وہ آلٹرنیٹ ہے اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر نہیں ہے تو چکن کیوب پاہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے گارلک پاورڈر جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے ایک ٹی سپون گارلک پاورڈر ایڈ کرنے کے ساتھ میں نے اس کے اندر باریک کٹی ہوئی ایک بڑے سائز کی گاجر جس کی کٹنگ جناب آپ کے سامنے ہے بلکل باریک لمبی کٹی ہوئی گاجر ہے ایک بڑے سائز کی وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اس کو دو سے تین منٹ تک ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ ذرا سا فرائے کر لینا ہے اچھا اس سپرنگ ریول کے اندر جو ویجی ٹیبلز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سے کرنچیز سے ہوتے ہیں بہت زیادہ آور کوکٹ ویجی ٹیبلز جو ہے نا وہ نہیں ہوتے ہیں ذرا سا پانی ڈالا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون بس ذرا سا پانی کا چینٹہ سا سمجھ لیں کہ اس کو اندر آپ نے لگانا ہے اور ذرا سا اس کو ہم لوگوں نے پکا لینا ہے چلے جی ابھی تقریباً جو ہے وہ تین سے چار منٹ گزر چکے ہیں اور میں نے اس کے اندر باری کرتی ہوئی ایک جو ہے نا وہ میڈیم سائز کی جو شملہ میرش ہے جس کی کٹنگ آپ کے سامنے ہے وہ بھی ایڈ کر دی ہے ایک میڈیم سائز کی ہم لوگوں نے شملہ میرش ہے وہ بھی لے لی تھی اس کو بھی ایک ایڈ منٹ پکا لیں گے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس جو ہے وہ لے لے تھا اس کی بھی باری کرنگ کر لی تھی پیاس کا ٹیسٹ بھی اس کے اندر بہت ہی اچھا آتا ہے تو آپ نے اس پیاس کو بھی اس کے اندر ضرور ایڈ کرنا ہے تو اگر اس میں سے کوئی ویجیٹیبل ایسی ہے جو آپ کو پسانی آپ سکیپ کر سکتے ہیں لیکن جب یہ ساری ویجیٹیبل آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یقین جانے ایسا زبردست اس رول کا ٹیسٹ آئے گا بالکل باقی رول جو ہوتے ہیں نا ان سے ڈیفرنٹ اور یونیک ٹیسٹ ہے اس کا ایسی پوزیشن پر اس کو رکھ کے لو میڈیوم فلیم کے درمیان میں رکھ کے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد ہم لوگیں اس کو جو ہے نا وہ اتار لینا ہے چلیں جی اچھے دیکھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سپائسز بھی ہمارے بہت اچھے سے جو نا وہ سارے مکس ہو جائیں دو سے تین منٹ تک ہم لوگ ریس کو بس پکانا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے فلیم جو ہے نا وہ آف کر دینا ہے چلیں جی تقریبا دو سے تین منٹ ہمارے گزر چکے ہیں اور ویجیٹیبل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا سی جو ہے وہ کھڑی کھڑی ہیں بہت زیادہ نرم ویجیٹیبل ہم لوگ نے نہیں کیا یہاں میں نے رول پٹی لے لیا بزار سے آسانی سے آپ کو مل جاتی ہے رول پٹی تو رول پٹی آپ لوگوں نے اسی طریقے سے جانا وہ رکھ لینی ہے اچھا شیپ دیکھ لیں رول پٹی میں نے اس طریقے کی رکھی ہوئی ہے بس اسی طریقے سے آپ نے جو ہے نا رکھنی ہے اور یہ کارنر جو ہے نا اس کے اندر کی طرف کر کے اور ایک سائیڈ سے آپ نے اس کو رول کرنا جانا وہ شروع کرنا ہے اس طریقے سے بند کرتے ہیں نا جب آپ رول تو بہت ہی اچھے بند ہوتے ہیں بلکل کھلتے نہیں ہیں اچھا اس کو جو ہے نا وہ میں انڈے کی مدد سے جو ہے نا وہ بند کریں کچھ لوگ جو ہے وہ ایک مہدے کی لائسی بھی بنا کے بند کرتے ہیں تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ رول کھول جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی مدد سے انڈے کی مدد سے اگر آپ اس کو بند کرتے ہیں تو بہت اچھے بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر لائی کی مدد سے آپ کو لگتا ہے کہ رول اچھے آپ کے بند ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی مدد سے بھی بند کر سکتے ہیں کچھ لوگ پانی کی مدد سے بھی بند کرتے ہیں پہرال یہاں پہ میں نے انڈے کا استعمال کیا تھا ایک طریقہ رول کا میں نے آپ کو بتا دیا اس طریقے سے بھی آپ رول کو جو ہے وہ بان کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسی طریقے سے بالکل سکوئر پٹی آپ نے اس طریقے سے اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور آپ نے اس کے اندر جائنا اپنی مرضی کے مطابق زیادہ کا مسالہ جتنا آپ نے ایڈ کرنا ہے کر لینا ہے چلنے جی اس کے بعد ایک سائٹ کو اس طریقے سے فول کرنا ہے اور دوسری کو بھی فول کر دینا ہے فول کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اٹھا کر اس کو ٹائٹ لی جو ہے وہ بن کر لینا ہے یہ طریقہ اس طریقے سے رول بن چاہے آپ کریں گے تو اس طریقے سے بھی نہیں کھولتے ویڈا ہل pairs مجھے پہلا طریقہ جو ہے وہ زیادہ آسان بھی لگتا ہے اور اس سے اچھے بند بھی ہوتے ہیں تو وہ طریقہ جو ہے نا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں اسی سے جو ہے نا پک چاہے اچھے طریقے سے رول کچھے نہ رہیں تو بس آپ نے one by one اپنے رول جو ہے نا وہ ایڈ کر دینا ہے آپ نے کوکنگ آئل کے اندر دونوں طریقے سے ہم لوگ نے رول جو ہے نا وہ بند کیے وہ ایڈ کیے ہیں اس کے اندر تو جو طریقہ آپ کو زیادہ اچھا اور آسان لگے بس اسی طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ اس کے رول بنا لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ فرائے کر لینا ہے سنے جناب گولڈن پرون سے جب ہو جائیں گے تو رول اپنے اتار لینے آئل اچھے طریقے سے نکال کر بڑی مزیدار سی ریسپی ہے اس ریسپی کو جناب آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اور اگر یہ ریسپی آپ کو اس ٹیپے ذرا سی بھی پسنداری ہے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے بہت ذرا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ